جو دل اللہ سے غافل ہو وہ مردہ ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے شوق میں اپنے وطن سے نکلا سفر کرتا ہوا ایک رستے میں ایک جگہ ترخت کے سائے میں آرام کرنے لگا تو دیکھا کہ دو چڑیاں آپس میں بات کر رہی ہیں اور یہ شخص چڑیوں کی بولی جانتا تھا درمیان میں حضرت نے فرمایا اللہ تعالی بعض بندوں کو چرن پرند کی بولی سکھا دیتے ہیں یہ کوئی مستبت بات نہیں ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے الگرز ان میں سے ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی کہ معلوم ہے یہ آدمی جو درخت کے نیچے ہے کہاں جا رہا ہے دوسری چڑیا نے کہا یہ بایزید بستامی کے پاس جا رہا ہے تو اس چڑیا نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا یہ شخص یہ بات سن کر پریشان ہوا اور واپسی کا ارادہ کر لیا پھر سوچا کہ جب نکلائی ہوں تو جا کر زیارت کر لو پھر آگے سفر جاری رکھا اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو باہیات ہیں ملاقات کی کفت و شنید کے بعد رخصتی کے وقت کہنے لگا کہ حضرت ایک بات پوچھنا ہے پھر چڑیا والا سارا قصہ سنایا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ چونکے اور دریافت کیا کہ یہ کس دن اور کس وقت کا واقعہ ہے اس نے بتایا کہ فلان دن اور فلان وقت کا واقعہ ہے حضرت بایزید کہنے لگے کہ ہاں بھائی چڑیا سچ کیا رہی تھی اس وقت کچھ دیر کے لیے میرا دل اللہ سے غافل ہو گیا تھا اللہ سے دل کا غافل ہونا دل کا مردہ ہونا ہے اللہ اکبر ہمارا حال کیا ہے ان کا تو دل کچھ دیر کے لیے مردہ ہوا تھا ہمارا دل ہمیشہ مردہ رہتا ہے ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہے اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا دھیان لکھنا چاہیے موسیقی